کراچی میں جالی پولیس مقابلے میں شہری کو قتل کرنے کا جرم ثابت انصداد دہشتگردی عدالت نے پولیس افسر کو سزائے موت سنا دی عبدالوحید شوکت علی اور اکبر خان بری ایسائی تاریخ کو مقتول مقصود کے اہل خانہ کو دو لاکھ روپے ادا کرنے کا بھی حکم موسیقی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مقتول شہری مقصود کے والد کی سما سے خصوصی گفتگو کہا عدالت جاتا تھا تو پولیس والے مجھ پر ہستے تھے دباؤ ڈالا گیا خریدنے کی بھی کوشش کی گئی پیسے لے لیتا تو یہ لوگ مزید بے گناہ حکم مارتے کراچی میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام پولیس نے سٹیل ٹاؤن میں کاروائی کرتے ہوئے تین مبینہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا دستی بم دھماکہ خیز مواد اور بم برانے کا سامان برامد پولیس کے مطابق دہشتگرد افغانستان سے تربیت لے کر آئے تھے ایف آئی اے اور انٹی کرپشن کا شیخ پورا میں لیگی رہنما جاوید لطیف کے دیرے پر چھاپا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی میاں جاوید لطیف کی سامنے کے پروگرام نیوز بیٹھ میں چھاپے کی تصدیق وفاقی وزر تلاش عبلی فراس کہتے ہیں جس کسی نے غلط کام کیا وہ بھکتے گا جلسہ ہر صورت ہوگا حکومت کی کوئی پرواہ نہیں پی ڈی ایم آج پشاور میں سیاسی زور دکھائی گی تیاریاں مکمل ہیں آپوزیشن رہنما جلسے سے پہلے ہی لفظی تیر چلانے لگے ماریا مورنگزیب کہتی ہیں کرونا کے پیچھے چھپنے سے جلسہ نہیں رکے گا رانہ صنع اللہ بولے حکومتی کرونا چھے ماہ مزید رہا تو سب کچھ کھا جائے گا فضل رحمان بھی گرجبر سے کہا کوئی بہانہ نہ ملا تو کہہ دیا کرونا کا خطرہ ہے ناجائز حکمران بڑا کرونا ہے ہمارے نزدیک یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کرونا ہے اس سے جان چون جائے قوم شفایہ ہو جائے گی یہی لوگ سخت بندشوں کا کہتے تھے آج لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال کر سیاست کر رہے ہیں وزیراعظم نے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی اسد عمر بولے شاید یہ لوگ پشاور والوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں شہباز گل اور شہزاد اکبر نے تنس کیا کہ بختاور کی منگری کے لیے لازمی کرونا چیسٹ اور عوام کو کھلے عام وائرس باتا جا رہا ہے مریم نواز کے کمرے پر چھاپا اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی گرفتاری معورہ آئیں تھی سین کے وزراء پر مشتمل انکوائری کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی دستاویزی اور تصویری شواہی شامل کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی گرفتاری اور اداروں کے درمیان تصادم کی ذمہ دار پی ٹی آئی رہنما کو ٹھہرائے گیا رپورٹ میں پولیس کے کردار پی ٹی آئی ارکان اور تیسری قوت کے دباؤ کا بھی ذکر وائرس کی دوسری لہر کا تیز پھیلاؤ ایک روز میں سب سے زیادہ بیالی سموات دو ہزار آٹھ سو تینٹالیس کیسز رپورٹ سندھ کے تعلیم ادارے بند نہ کرنے اور سردیوں کے چھٹیاں بھی نہ دینے کی تجویز سندھ اور بلوچستانوے سکولوں کی بندش سے متعلق حاتمی فیصلہ ان سی او سی تیس نومبر کو کرے گا جاؤ یونیورسٹی کی بڑی کامیابی کرونا سے متاثرہ مریض پر دوا کا تجربہ کامیاب ہم نے ان پیشنٹ کو جن کو سیویر پیشنٹ کہتے ہیں ان پیشنٹ میں انفیوزن کیا ہے جن میں ہم نے ہنڈریٹ پرسنٹ ریکاوری ملی ہے اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جو آئی سی او میں چلے گئے اور آئی سی او میں جانے کے بعد جن پیشنٹ کو ہم نے لگائے ان پیشنٹ میں ہمیں سکسٹی پرسنٹ ریکاوری ملی ہے کرونا کی نئی اور طاقتور لہر پر قابو پانی کے لیے کراجی کے تمام ازلہ میں سمارٹ اور مایکرو لوگ ڈاؤن نافذ شہریوں کے لیے ماس لگانا لازم گھروں میں تقریبات پر پابندی کاروبار رات دس بجے بند کرنا ہوگا آزاد کشمیر میں بھی مکمل لوگ ڈاؤن کا نفاظ ہو گیا ہفتہ شان رحمت اللہ العالمین پنجاب حکومت کے زیر احتمام نادخوانی اور تقاریر کے مقابلے وزیرالہ عثمان بزدار نے جیتنے والوں میں نامات تقسیم کیے تمام سرکاری جامعات میں رحمت اللہ العالمین چیئر قائم کرنے کا اعلان سکولرشپ پروگرام اور نادار طلبہ کی تعلیمی معاملت کے لیے پچیس کروڑ روپے مختص فرانسیسی صدر کی دنیا بھر سے تنقید کے بعد بھی ڈھٹائی برقرار مسلمانوں کے لیے مزید سخ قوانین متعرف کروانے کے لیے سرگرم مساجد میں اماموں کو حکومت کی مرضی سے لگایا اور ہٹایا جا سکے گا مسلمان بچوں کے سکول جانے کا ریکارڈ رکھا جائے گا گھروں میں تعلیم پر پابندی ہوگی اٹک میں خطرناک جکت گینگ کو گرفتار کرنے کا صلح دبانگ پولیس افسر ڈاکٹر امارا شیرازی کو ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی لیڈی پولیس افسر کے عزاز میں تقریح پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی ایکشن تو میں آج کھڑا ہو جاؤں پنڈی میں سویپ کو ہم سویپ کر جاؤں لینڈ فلائٹ کر جاؤں شیخ رشید کی خلاف کھڑے ہو جیت جائیں گے نہیں کھڑے خلاف کسی نہیں کیوں کھڑے ہونا کیا راولپنڈی ایکسپریس سیاست میں آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں سما کے پروگرام سپورٹس ایکشن میں گفتگو بولے راولپنڈی سے الیکشن لڑا تو کلین سویپ کر جاؤں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کروں گا بتایا آج بھی جیپ خرچ کے پیسے والدہ سے لیتا ہوں دشوار گزار راستوں پر افتار کی جنگ تھل جی پریلی کی ومن کٹیگری میں پہلی پوزیشن سیلما خان کے نام کہتی ہے ٹائر بدلنے سے لے کر سارے کام خود ہی کر لیتی ہوں دبنگ ریسر نے بچپن کا احوال سنایا مستقبل کا ارادہ بھی بتایا میں نے کبھی بچپن میں گڑیات سے کھیلا ہی نہیں ہے میں نے سٹارٹی گاڑیوں سے کیا میں گاڑیوں سے کھیلتی تھی آئیڈیل میں اپنی خود آئیڈیل ہوں میں نے انٹرنیشنل جانا ہے انشاءاللہ اور پاکستان کا نام پاکستان کا جنٹا فرسٹ فیمیل ہوں گی کہ میں جاؤں گی اور آزاد کشمیر کے بالا علاقوں میں شدید برف باری سڑکوں پر گاڑیاں پھز گئیں شہری رسیوں کی مدد سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے ٹرک نکالتے نکالتے لوگ ہلکان ہو گئے